بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ماسٹر زاہید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوپ پیج ماسٹر اسیلز میرے تمام سامین کو محبتوں برا سلام عزیز ناظرین آج کی ویڈیو ہے اسیل کی بانگ کے اوپر کہ مرگے کی بانگ سے ہم کیسے پہچان سکتے ہیں اس کی آواز سے کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ مرگا کس کوالٹی میں ہے یہ کس نسل سے ہے یا اس میں تلڈہ خون ہے یا پیور اسیل ہے اس سے ہم کیسے پہچان کر سکتے ہیں یہ پیور اسیل کی پہچان کیسے ہوتی ہے تلڈے کی کیسے ہوتی ہے دیسی کی کیسے ہوتی ہے یا بند گندی کا مرگا ہوتا ہے اس کی بانگ کیسے ہوتی ہے پھلے کنڈے کا ہوتا ہے اس کی بانگ کیسے ہوتی ہے یہاں پہ میں ایک بات منشن کرتا جاؤں ہوں یہ جو مرگے پکارتے ہیں مرگے بانگ دیتے ہیں اسے بانگ بولنا ہے ازان نہیں بولنا ازان وہ ہوتی ہے جو معزن دیتا ہے نماز کے لیے تو وہ ازان ہوتی ہے لیکن مرگے کی بانگ کو آپ ازان نہیں کہہ سکتے بانگ میں اور ازان میں فرق ہے یہ ہے آپ کے نولے کے لیے میں بتا رہا ہوں تو ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں اپنے ایک چوزے کا آپ کو شوق روا دوں یہ چھوٹا سا میرا چوزہ ہے کہ اڑائی مہینے بھی اس کی ابھی ایج نہیں ہوئی آپ کے سامنے اس کی گروہت ہے الحمدللہ گروہت آپ کے سامنے ہے کاد کارٹ آپ کے سامنے ہے اڑائی مہینے پورا نہیں ہوا کیونکہ چھبیس میں روزے دوزار بائیس میں جو رمضان شریف آیا چھبیس میں روزے ان کی اچنگ ہوئی ہے اور اب آنے والی جو عید ہے بکرہ عید جو بڑی عید ہے عید العزہ جو دوزار بائیس میں آ رہی ہے دو چار دن بعد اس دن اس کی عمر پورے اڑائی مہینے ہونی ہے تو چھبیس میں روزے سے وہ اس دن تک تقریباً اڑائی مہینے کا یہ ہو جائے گا دو مہینے پندرہ دن کا تو آپ کے سامنے گروہت ہے کمال کا یہ میرا پتھا بن رہا ہے ماشاءاللہ چار یہ ٹوٹل چوزے ہیں تو باقیوں کا بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ویڈیو لیکن یہ آپ دیکھ لیں کیسا ہے یہ روگنی کرتا ہے یہ دیکھو آپ کو محسوس ہو گیا ہو گیا کہ یہ روگنی کر رہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ابھی سے روگنی ابھی اڑائی مہینے کو نہیں ہوا اور آپ اس کی نوک نلیاں چیک کریں اس کی قد کٹ دیکھیں سامنے سے اس کا سینہ دیکھیں سینہ کتنا ماشاءاللہ چوڑا ہے ابھی سے چھوٹی نلیاں گول نلیاں ہلکی چورس ہیں گول نلیاں سفید نلیاں چھوٹی نلیاں ہیں اور رانے جو ہیں تھائیاں باہر ہیں نکلی ہوئی شولڈر اچھکائے ہوئے اور فل پان پتہ شیپ میں ہے ماشاءاللہ بہترین ہے آپ کے سامنے ہے چھوٹا سا تاج ہے بلکل زیر دم آپ کو میں بیک سے بھی اس کی تھوڑا شوق را دی تو بیک سے بھی دیکھیں کیسے زیر دم ہے اور اس کے کھڑے ہونے کا سٹیل بھی دیکھیں بلکل پان پتہ شیپ سیدھی گردن چھوٹی گردن چھینچواں چہرہ اور آنکھ ابھی اس کی ہلکی ہلکی پیلی لیکن بڑا ہوگا تو ساف کر جائے گا باقی اس کے جو ساتھ والے ان میں سے کچھ تو سفید آنکھ بنا رہے ہیں لیکن یہ تھوڑا لیٹ بنائے گا بہترین یہ ماشاءاللہ سے بڑا پیارا میرا پتہ بن رہا ہے تو باقیوں کی بھی آپ تھوڑی سی ویڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے وہ ویڈیو بھی دیکھیں باقی جو اس کے تین ہے یہ بھی ان کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں چار ٹوٹر یہ ہیں تو چاروں کا آپ تھوڑا سٹر کر لیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے ٹاپی کی طرف ہاں جی یہ دیکھیں یہ ٹوٹر چار میرے چوزے ہیں گروہ تھا آپ کے سامنے ماشاءاللہ کھڑی تختی میں بلکل زہر دم اور یہ جو سامنے کھڑا ہے اس کی آنکھ آپ کو نظر آ رہی ہو گئی ہلکا سے نیلا ہے اور وائٹ بن رہی ہے ہلکا سے نیلا دھو رہا ہے اور جو اس کے پیچھے وہ کھڑا ہے اس کے پیچھے یہ میں آپ کو ادھر شوق کروا چکا ہوں اور پیچھے وہ جو سلیٹر کلر میں چوزی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری ہے بلکل بہت ہی آلا کوالٹی میں بن رہی ہے اور جو اینڈ پہ یہ کھڑی ہے یہ بلکل اپنی ماں پہ گئی ہے میں نے اس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھائی ہوئی ہے اس کی ماں دی ویڈیو بھی یہ چار میرے چوزے ہیں دو جو ہیں سفید نوکنلیوں میں اور دو ہڈی کلر میں مطلب پیلی بھی نہیں اور سفید بھی نہیں بلکہ بوس کے کلر میں تو بہترین ان کی کوالٹی آپ کے سامنے ہے اور گروتھ آپ دیکھیں بلکل زہر دم اور بہت کمال کے میرے یہ انشاءاللہ آنے والے بلیڈ کے یہ چوزے بن رہے ہیں تو ماشاءاللہ ضرور کہیے گا ہاں جی تو اب آتے ہیں ٹوپک کی طرف کے اصیل کی بانگ سے ہمیں کیسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کون سی کوالٹی ہے کس نسل سے ہے تو تین طرح کی بانگ ہوتی ہے اچھا بانگ کی ایک کوالٹی ہے کہ یہ ہمیشہ تین سٹیپ میں ہوتی ہے دو سٹیپ والے بھی مرگے ہوتے ہیں لیکن وہ اچھی بانگ دیں گی نہیں جاتی جو تین سٹیپ پہ ہو تین سٹیپ پہ بانگ دیتا ہو وہ اچھی بانگ گی نہیں جاتی ہے اب میں سٹیپ سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں اگر آپ کو نہیں سمجھائی تو کچھ مرگے کرتے ہیں کک کو یہ دو سٹیپ ہیں لیکن کچھ مرگے کرتے ہیں کک کڑو کڑو مطلب تین سٹیپ لگاتے ہیں یہ آپ کا بھی گھوڑ کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کچھ مرگے دو سٹیپ لگاتے ہیں بہت کم ایسے مرگے ہیں سٹ سے پہلی تو بات یہ ہے اب اگلی بات ہم آواز سے یا بانگ سے کیسے پچانے کہ یہ کس نسل سے ہے یا کیسا مرگا ہے تو یاد رکھئے جو دیسی ہوگا جو گولڈن ہوگا ایک تو وہ بانگیں بہت زیادہ دے گا ایک ہی ٹائم پہ بہت زیادہ بانگیں دے گا ایک اس کی آواز بہت اونچی ہوگی اور لمبی بانگ دے گا اونچی آواز میں دے گا بار بار بانگ دے گا کانوں میں بانگ بڑھے گی اس کی سر کھائے گا وہ تو وہ ہوتا ہے دیسی اب اس سے چھوٹی ایک ہوتی بانگ جو زیادہ تعداد میں نہیں ہوگی چار سے پانچ بانگیں ایک ٹائم پہ زیادہ سے زیادہ دے گا وہ ہوتا ہے کھلے کنڈے کا بانگ تو بریگ ہی ہوگی لمبی زیادہ بھی نہیں ہوگی چھوٹی بھی نہیں ہوگی بریگ ہوگی آواز اس کی بریگ ہوگی پچ جو ہوتی جسے پچ کہتے ہیں پچ بہت ہائی ہوگی بریگ آواز میں ہوگی اور کانوں میں پڑے گی لیکن جو آواز کی لیندھ ہے جو بانگ کی لیندھ ہے وہ نارمل ہوگی بہت زیادہ بڑی بھی لمبی بھی نہیں ہوگی بہت کم بھی نہیں ہوگی آواز کی ہائٹ جو لوڈنیس ہے وہ بھی نارمل ہوگی لیکن بانگوں کی تعداد میکسیمم چار سے پانچ ہی ہوگی چھے ہو جائیں گی اس سے زیادہ بار بار شور نہیں ڈالے گا جو شور ڈالتا ہے وہ دیسی جا گولڈن ہوتا ہے اب چلتے ہیں جی ایک بانگ ہوتی ہے کہ تعداد میں دو یتینی بس اور موٹی آواز میں باری آواز میں شورٹ بانگ ہوتی بلکل چھوٹی سی بانگ ہوتی لمبی بانگ نہیں ہوتی سر نہیں کھاتی باری آواز میں ہوتی ہے پچ بہت تھوڑی ہوتی اس کی وہ ہوتا ہے بند گدی کا مرگا تو بند گدی کا بڑے مورے کا جو مرگا ہوگا اس کی آواز باری ہوگی لینٹ چھوٹی ہوگی اس کے علاوہ دو سے تین بانگیں دے گا اس سے زیادہ بانگیں ایک ٹائم پہ نہیں دے گا تو ان کے بانگ دینے کا جو بہترین ٹائم ہے وہ ہے فجر کے ٹائم تحجد کے ٹائم دیتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑے وقفہ ڈال کے فجر کا ٹائم جب ہوتا ہے تب جی دو چار بانگیں دیتے ہیں پھر زہر سے لے کے اثر کے درمیان دو چار بانگیں دیتے ہیں پھر اثر کے بعد اگلی تحجد تک کبھی بانگ نہیں دیتے یہ اسیلوں کا ہے لیکن جو ہر ٹائم شورٹ ڈالتا رہے وہ اسیل نہیں ہوتا بلکہ وہ گولڈن ہوگا یا دیسی ہوگا جو ہر ٹائم جس کا کوئی ٹائم ہی نہ ہو عشاء ٹائم بھی لگ جائے شام ٹائم بھی لگ جائے سورج نکل رہا ہو اس ٹائم لگ جائے تو یہ ایسا مرگہ اسیل نہیں ہوتا جو اسیل ہوتا ہے اس کی تین ہی بہترین ٹائم ہے تحجد کے ٹائم فجر کے ٹائم فجر کی ازان کے ٹائم اور زہر سے لے کے اثر کے درمیان یہ اس کے بہترین ٹائم ہے تو میں نے آواز لوڈنیس بھی بتا دی امید کرتا ہوں آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی یہ ویڈیو اگر انفرمیٹیو لگی ہو آپ کے لیے نالج ہوا ہو آپ کے لیے اچھی یہ کوئی انفرمیشن لگی ہو تو یہاں پہ لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے کیجئے میرے آقے میں دعا کر دیجئے اللہ پاک آپ کو آپ کے علیہ خانہ کو سلامت رکھیں اللہ حافظ